آج کی بات میں سیاست کی بات تو ہم حروس کرتے ہیں ٹکراف کی بات کرتے ہیں نفرت کی بات کرتے ہیں لیکن آج یہ خاص بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں دوستو جہند شہ بھرت ویلکم ٹویو امرت پیس چینل آئیے سنتے ہیں آئیشہ کی دل دلانے والی کھٹنا پر خوبیسی کی پہلی بار دیش پر ایک شاندار سپیچ اور ساتھ میں سنیں گے جفر سریشوالا بابا رام دیو یہ بات ہے ایک ایسے ناسور کی جس نے ہمارے سماج کو بیتر تک چیر کر رکھ دیا ہے اور اس مہم کی شروعات کی ایک ایسی بیٹی نے جس نے اپنی جان دے دی لیکن جان دے کر سماج کو چکا دیا اس بات کو سب سے ایفیکٹیو طریقے سے سامنے رکھا اسدو دنو ویسی نے ہم کئی بار ان کے بارے بات کرتے ہیں کہ وہ ہندو اور مسلمان کی بات کرتے ہیں ایسی صاحب نے مسلمانوں کے ضمیر کو للکارا احمد آباد میں جو مسلمان بچی کا دردناک دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے خودکشی کر لی میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہو یہ جہز کی لانت کو ختم کرو جہز کی لانت کو ختم کرو اگر تم مرد ہونا تو بیوی پر ظلم کرنا مردانگی نہیں ہے بیوی کو مارنا مردانگی نہیں ہے بیوی سے پیسوں کا مطالبہ کرنا مردانگی نہیں ہے تم مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوگا اگر تم ایسی حرکت کرو گے شرمانی چاہیے ان گھر والوں کو جنہوں نے ہماری اس بیٹی کو مجبور کیا میں تو اللہ سے دعا کروں گے اللہ تم کو غارت کرے تم لوگوں کو کیسے تم مرد ہو جو بچیوں کو مار رہے ہیں ان کی جانے لے رہے ہو کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے اور ایسے ایک ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں جہز کا مطالبہ کرتے ہیں حاملہ بیویوں کو ڈھکلتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آپ کو بڑا فرشتہ کہلاتے ہیں ارے یاد رکھو تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں مر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تم کہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں ارے شرم سے ڈوب مرو تم رسول اللہ کے امتی ہو اور اب بچی کو مارتے ہو اس بچی سے جہز کا مطالبہ کرتے ہو ارے اسلام میں جہز کا مطالبہ کرنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے تم سور کا گوش بھی نہیں کھارے بلکہ تم حرام کام کر رہے ہو ختم کرو یہ جہز کو کیا لے کے جاؤ گے خبر میں کیا لے کے جاؤ گے تم کسی بچی پر ظلم کر کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹی سے ملنے جاتے شہزادی جنت سے یا وہ آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحاب زادی کے لیے کھڑے ہو جاتے بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے حضرت فاطمہ کے لیے پیشانی پر بوسا دیتے اپنی بیٹی کو پھر تم کیا کر رہے ہو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کرو ہمارے محلے میں ہو رہا ہے سمجھاؤ ان لوگوں کو سمجھاؤ ان لوگوں کو اور میں ہماری بیٹیوں سے کہوں گا کہ ڈرنا نہیں تم کبھی تم ہرگز اپنی جان نہیں لینا تم کبھی اپنی جان نہیں لینا کبھی نہیں لینا تم اپنی جان تم زندہ رہا ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہاری جان کی خیمت ہے میری بیٹیوں کلیف میں مگر کبھی اپنی جان مت لو چھوڑو لات ماروز گھدے کو اس ظالم کو جو تم کو مارتا ہے تم سے جہز کا مطالبہ کرتا ہے تمہاری زندگی بہت بڑی ہے لات ماروز کو قانون کو استعمال کرو مت گزارو ایسے ظالموں کے ساتھ زندگی اس باپ پر کیا بیٹھ رہی ہوگی جو ویڈیو دیکھا ہوگا اپنی بچی کی موت کا زندہ رہتے ہوئے مر گیا ہوگا اگر زندہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس برائی کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے اگر آپ کو اللہ نے بیٹی دی تو بیٹے سے زیادہ اس کو خابل بناو بیٹے سے زیادہ اس کو علم دلاؤ اور یاد رکھو میں بھی صحابہ اولاد ہوں مگر جتنی محبت میں اپنی بیٹیوں میں دیکھتا ہوں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بات کہنا ضروری سمجھتا تھا اس لئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ایسی کہ بات صحیح ہے کہ آج ہمارے سماج میں بہو بیٹیوں کا جنہ مشکل ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو کوئی فرق نہیں ہے ہمارے ملک میں ہر سولہ منٹ میں ایک مہلہ بلاتکار کا شکار ہوتی ہے ہر ایک گھنٹے میں گینگ ریپ ہوتا ہے یہ تو وہ کیسزیں جو رپورٹ ہوتے ہیں سوچئے کتنے کیس ہوں گے جو پتہ بھی نہیں چلتے اور ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس طریقے کا افسوسناک واقعہ دوبارہ نہ دہرائے جا سکے کوئی بھی دوسری آئیشہ جیسا واقعہ واقعہ نہ ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ اس بات کا بھی عہد کریں کہ نہ ہم اپنی بچی کے شادی میں جہیز دیں اور نہ اپنے لڑکے کے شادی میں جہیز لیں جو بھی نکاح پڑھانے جائے اس کو چاہیے کہ اس کی مخالفت کریں یہ سوال صرف مذہب کا نہیں ہے آئیشہ کی موت پر اسلامیک سکولر زفر سریشفالہ کا کومنٹ سننے لائک ہے لانت ہے ایسے مردوں پر یعنی جو مرد عورت پر ظلم کرتا ہے جو مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے جو مرد عورت سے پیسہ طلب کرتا ہے جو مرد عورت سے دہج لیتا ہے وہ مرد نہیں ہے نامرد ہے یعنی جب یہ مرد ہی نہیں ہے تو پھر وہ کائی کا مسلمان اور کائی کا ہندو یعنی ایسے نامرد ہمارے سماج میں گھوم رہے ہیں ابھی بھی کہ لوگ نماز پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں روزہ رکھنے کو دین سمجھتے ہیں حج میں جانے کو دین سمجھتے ہیں عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں لیکن عورت کے ساتھ جو گھر میں آئی ہے اس کو عزت کی زندگی دینا اس کی ڈگنیٹی کو مینٹین کرنا اس کو یہ لوگ دین نہیں سمجھتے ظالم پتی اس سے کہتا تھا مر جاؤ آخری ویڈیو بھیج دینا تب ہی یقین کروں گا کہ تو مر گئی ترہ سوچئے کتنا ظالم رہا ہوگا وہ شخص عائشہ نے اپنی جان دے کر سوتے ہوئے سماج کو جگہ دیا اللہ اسلام علیکم میرا نام ہے عائشہ آریف خان اور میں جو بھی کچھ کرنے جاری ہوں اپنی مرضی سے کرنا جاتی ہوں اس پر کسی کا دور یا دباب نہیں ہے اب بس کیا کہیں یہ سمجھ لیے خدا کی زندگی اتنی ہوتی ہے اور مجھے اتنی ہی زندگی بہت سکون والی ملو اور ڈیر ڈیڈ کب تک لڑیں گے اپنوں سے کیس پٹرول کر دو نہیں کرنا یہ عائشہ لڑائی کے لیے نہیں بنی پیار کرتے آریف سے اسے پریشان تھوڑی نہ کریں گے اگر اسے آزادی چھئے ٹھیک ہے وہ آزاد رہے چلو اپنی زندگی تو یہی تک ہے میں خوش ہوں کہ میں ہم اللہ سے ملوں گی انہیں کہوں گی کہ میرے سے گلتی کہاں رہ گئی باب بہت اچھے ملیں دوست بھی بہت اچھے ملیں اس سائے کئی کمی رہ گی مجھ میں یا شہر تقدیر میں میں خوش ہوں سکون سے جانا چاہتی ہوں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اب دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھا ہے ایک چیز ضرور سیکھ رہی ہوں محبت کرنی ہے تو دو طرفہ کرو ایک طرفہ میں کچھ حاصل نہیں چلو کچھ محبت تو نکاح کے بعد بھی ادوری رہتی ہے یہ پیاری سی ندی پری کرتے ہیں کہ یہ مجھے اپنے آپ میں سمال ہے اور میرے پیٹ پیچے جو بھی ہو کلیز زیادہ بکھیڑا مت کرنا میں ہواوں کی طرح ہوں بس بہنا چاہتی ہوں اور بہتے رہنا چاہتی ہوں اسی کے لئے نہیں رکنا میں خوش ہوں آج کے دن کہ مجھے جو سوال کے جواب چیئے تھے وہ مل گئے اور مجھے جس کو جو بتانا تھا سچائے وہ بتا چکے اور مجھے دعاوں میں یاد کرنا کیا بتا جنت ملے یا نہیں بلے چلو یہ عائشہ کا آخری ویڈیو ہے تئیس سال کی عائشہ نے احمد آباد میں سامربتی ندی میں کوت کر اپنی زندگی ختم کر دی عارف کو ویڈیو بھیجنے کے بعد عائشہ نے اپنے پاپا کو فون کیا ماں سے بات کی اور انہیں صاف سا بتایا وہ اب ان سے بہت دور جا رہی ہے کبھی واپس نہیں آئے گی وہ ندی میں کوت کر جان دینے جا رہی ہے میرے مئی پر جنیا بھولانا ہے تیس کیلئے میری بات سن لے بیٹا تُنے سنا نہیں میرا نہیں یارو میں تم کو تقلیف دوں کب تک تقلیف دوں سب کو امہ عائشہ رضی اللہ کا مبارک نام ہے تیرا بیٹا اس نام کی تاج رہا مبارک تکبیر لیکن یہ آئی عائشہ رضی اللہ کا مبارک نام ہے تیر کو امہ عائشہ رضی اللہ کی قسم ہے تیر کو تُو گھر آئی پاپا کا سمدلاتے رہے ایسی پروگزے سے سوچ والی نئے زمانی کی لڑکیاں عائشہ کی بیگراؤنڈ دیکھئے ایم اے فائنل ایڈ کی سٹوڈنٹ تھی اس نے مذہبی تعلیم لی تھی قانون جانتی تھی اس سے پتا تھا اس کے سسرالبارے جو کر رہے ہیں وہ جرم ہے اور اس جرم میں انہیں سزا ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک اچھی انسان تھی عائشہ کو یہ پتا لگا ہے جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی جس سے اس نے نکاح کیا اب اس کا فیر کسی اور کے ساتھ ہو گیا ہے اس نے عائشہ کو ٹوڑ دیا عارف کو رشتے سے آزادی دے دی عارف جیل میں ہے لیکن اب عائشہ کے پاپا نے بیٹیوں کو بچانا زندگی کا مقصد بنا لیا ہے میری بیٹی چلی گئی ہے اس کا جالیم کو تو فانسی بھی دیں گے تا نہیں آئے گی میری بیٹی لیکن دوسری بیٹیاں ہیں جو ہندو ہے مسلمان سے ہی کہہ حیسائی ہے ارے یار انسان ہے ہم سب سے پہلے مجب تو بات میں ہے ہمارے باہن اچھا بیدا ہوتا ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ وہ ہندو کے مسلمانے بڑا ہوتا ہے تب ہم سکھاتے ہیں یہ منتر ہے یہ قرآن ہے یہ بائبل ہے ارے یار ہم اندو مسلمان تو اس کو پتا تھے آج کی لڑائی ہے اندو مسلمان کی نئی ہے بہت لڑے ہم اندو مسلمان اندو مسلمان ارے بائیت کبھی تو بینزانیت کے لئے لڑو یار ارے کبھی تو بیٹیوں کے لئے لڑو کب تک مڑے گی بیسے بیٹیاں ترسری بچیو یا آئی ساو کو بچا لو میں بیڈیا سے سرکار سے ہماری گجران سرکار ہمارے مولاندری بوراندرمودی صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں تو کچھ ایسا قانون بناو کچھ ایسی سجاد ہو میری بچیاں ایسا کبھی انصاف ہو اور آنے والے بچیاں کبھی ایسا قدم نہ اٹھائیں چلی گئی لیکن وہمیں ایک بڑا کام سوپ گئی ہے اب ہم مل کر لوگ کو جگانا ہے اسی لئے آج میں نے مولانوں کے ساتھ ساتھ سادو سنتوں سے بھی بات کی کھالی ہندو اور مسلم سماج کی بات نہیں یہاں ماناوتا کے لیے بہت بڑے کلنکے کی بات ہے ایک بہت بڑا یہ سوشیل کرائم ہے یہاں بہت بڑا دھارمک آدھیاتمک اپراد ہے اور اس خدا بھگوان اللہ پرماتمہ جو بھی ہم نام بولیں اس کی نگاہ میں بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے ساروزینک طور پر ایسا بھیان چلنا چاہیے ہندو مسلم سماج سب سے سمان روپ سے افوان کرتا ہوں کہ آپ سب مل کر کے ایک دہج مکت بھارت بنائیں ہر دن 20 سے 21 مائلائیں ہاتھ ماتیا کر رہی ہے دہج کے خارن ہم 21 شدی میں جی رہے ہیں ایسی حالت نہیں ہونے دینا چاہیے میں سب سے ارج کروں گا دہج دینا بند کریں لینا بند کریں لڑکے اپنے ماں باپ کو یہ کہیں کہ آپ ہم کو زہر دے دیجی دہج نہیں لوں گا ایسے ہی لڑکیوں کے لیے بھی لڑکی بھی یہی بات کہیں اپنے ماں باپ سے دہج مانگ رہے ہیں تو ایسے ہی گھر پہ آپ قدم نہیں رکھو گے تب ہی ہم بھارت میں اس پرثا کو بند کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی